نیلن پاکستان کی سیاست اس وقت پوری دنیا میں مرکل سے نگاہ بن گئی ہے کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کبھی بھی اس طرح کی حیجانی کیفت پیدا نہیں کی گی جیسے یہاں پل پل سیاسی سے اتحال بدلتی ہے ایسے کسی بھی ملک میں نہیں بدلتی ہماری انہی ناکامیوں کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے آج کس ویڈیو میں کچھ سیاسی خبریں شیئر کریں گے اور کچھ دشمنوں کی سازشوں کو بے نکاب بھی کیا جائے گا دوستہ یہ بات تو شیشے کی طرح صاف ہے کہ پاکستان کا کھلا دشمن بھارت ہے اور آج کی ایک اہم خبر ہم آپ سے بھارت کے سازشوں سے متعلق بھی بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک یہ نیوز اپ ڈیٹس آپ کو دیں کہ جب سے عمران خان جیل میں قید ہوئے ہیں عالمی رہنماؤں کو فسوری پڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح بس عمران خان کو رہا کروایا جائے اور اس مقصد کے لیے کبھی ترکیہ کا بندہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے تو کبھی سعودی عرب کا امریکی نمائندہ بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر چکا ہے جس کا بھی یہی ایجنڈا تھا کہ کسی بھی طریقے سے انہیں جیل صدیحہ کروا کر سیاست میں ان کیا جائے اور اب کی بار متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے عمران خان کی جیل سے رہی کو مشروط کر دیا اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے محشت جو فار لگ رہی ہے اس میں عمران خان کا ہاتھ ہے کیونکہ عالمی برادری ان کی رہائی کے لیے بیرونی سرماکاری کو پاکستان بھیج رہے ہیں جس کی ایک کڑی تو یو ای ہے جس نے پاکستان کو اربوں ڈولرز کا توفہ دیا اور اس کے بدلے جو شرط رکھی اس نے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو چکرا دیا وہ شرط کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہی ان پیسوں کے ادائیگی سے مشروط ہے اس پر روشن ڈالنے سے پہلے ہم آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارت کی کارثانیوں سے اگاہ کرتے جائیں اطلاعات آئی ہیں کہ پاک فوج کے نڈر آرمی چیف نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اسے پھر سے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا اب باکستان وزیعظم کا غرور جنرل آسم مدیر نے ایسے خواک میں ملایا ہے کہ اب وہ پاکستان کے اخلاف سازشوں سے پہلے سو بار سوچے گا آرمی چیف کے کس اقدام نے بھارتے سرکار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے مودی کیوں سکتے میں آ گیا اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے ایک یہ خبر بھی آپ کے گوشے گزار کریں کہ مقبوضہ کشمی کے آزادے کا وقت بھی اب قریب آ گیا ہے جیسے پاکستان میں عمران خان کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں اور عالمی برادری ان کے حق میں اہم فیصلے کر رہی ہے ملکل ایسا ہی کشمیریوں کی بھی اب سنی گئی اور عالمی تنظیموں نے بڑا ایکشن لے لیا وہ ایکشن کیا ہے متحدہ عرب امارات پاکستان کو کتنے عرب ڈولر کا تحفہ دے رہا ہے یو ای نے اس تحفے کے بدلے عمران خان کی رہائی کیوں مانگی آرمی چیف جنرل آسم منی نے کس طرح بھارتیوں کو کسی کے موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا یہ ساری بڑی خبریں کسی ویڈیو میں ون بائی ون ڈسکس کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ان تک پلاس میں دیکھئے گا ناظر جب گھر میں گھر والے محفوظ نہ ہوں تو باہر والے بھی نقصان پہنچانے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑتے یہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے بھارت نے پاکستان کے اندونی معاملات کا خوب فائدہ اٹھایا اور مسلمان دشمنی میں ہر حد پار کر دی ہے میڈیا رپورٹس ہیں کہ مودی سرکار نے مسلم دشمنی میں کھیلوں کو بھی نہ بکشا بھارت کی ورلڈ کپ نے شکست کے بعد ساتھ کشمیری طلبہ یو اے پی اے کے تحت پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر گرفتار کر دیئے گئے کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگانے والے طلبہ پر یو اے پی اے کے کالے قانون کے تحت مقدمہ درج کر دیئے گئے اندیس نومبر کو ہندوستان اور اسٹریلیا کے درمیان پاکستان فائنل میچ کے دوران کشمیری طلبہ نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے صحافیوں کارکنوں اور طلبہ پر یو اے پی اے جیسے سخکاوانی لاغو کرنا مودی کی بے رہم ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوہسہ اکیس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر کشمیریوں کو بغاوت کے جنروں میں گرفتار کیا گیا تھا انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں اور عالمی میڈیا نے مودی سرکار پر تنقید کی ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنتالیس میں تقسیم کے بعد بھارت کی فضاء کبھی بھی مسلمانوں کے لئے سازگار نہیں رہی تاہم جب سے نریندہ مودی اور ان کا ٹولہ برسر اقتدار آیا ہے مسلمانوں کے خلاف ریاستے سطح نفرتوں میں خاصہ اضافہ ہوا ہے اور یہ سرزمین ان پر اس قدر تنگ کر دی گئی ہے کہ اس کا تصور بھی لرزا دیتا ہے بھارت کے سنجیدہ حلقے بھی یہ نکتہ نظر رکھتے ہیں کہ ملک میں جس انداز سے اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لئے مسائل پیدا کیا جا رہے ہیں اگر یہ پولیسی ترک نہ کی گئی تو اس سے خود ریاست بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے مودی سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے جو ہی کوئی بہانہ ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کے گھرہ تنگ کر دیا جاتا ہے ریندہ مودی کے منافقہ دیکھئے کہ وہ ایک طرف سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے لگاتے ہیں اور دوسری جنب مسلمانوں کے خلاف تاثب تنگ نظری ان نفرتوں کا پروان چڑھایا جا رہا ہے بھرکیف معاملہ گولڈن ٹیمپل کا حب بابری مرسد گجرات قتلیام یا آسام کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حالت ازار کا یہ سب بھارتی اکمرانوں کی تنگ نظری کے مظاہر ہے جب تک بھارتی اکمران فوج اور ہندو لیڈر اپنے اندر سے تاثب کے میل کو خط نہیں کرتے اپنی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں بائزت شہری کے طرح زندگی گزانے کے موقع نہیں دیتے ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل آسمونی سے متعلق کچھ میڈیا ریپورٹس ہیں کہ پاکستان میں متحدہ عرب امراد کے سرمائے کاری سے بھارت پاکستان میں محشد کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات کے بدلت بڑھتی غیر ملکی سرمائے کاری کے سمرات سے پریشان ہو گیا بھارتی میڈیا پاکستانی محشد کے لیے آرمی چیف کی کاوشوں کو منفی انداز میں پیش کرنے لگا ہے ملکی محشد کی بحالی کے لیے آرمی چیف کی بروقت فیصلوں کے وجہ سے ایک سابقہ ٹویٹر پر ویلڈن آرمی چیف ٹاپ ٹرنٹ بن گیا بھارتی تجزیہ نگار نے پاکستان سے بغز کی آرمی الزام لکھایا کہ متحدہ عرب امرات کی سرمائے کاری پاکستانی اداروں کی نیچکاری کی وجہ بن سکتی ہے متحدہ عرب امرات کی ملک میں حالیہ سرمائے کاری کے بدلت پاکستان سٹوک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈکس کی تاریخی بلند ترین سطح کو چھو چکا ہے متحدہ عرب امرات کی ملٹی بلینڈ ڈالر سرمائے کاری کے مقصد خصوصی سرمائے کاری سہولت کونسل کے منصوبوں کو امنی جامع پہنانا ہے جو بھارت کے لئے تشویش کا باعث ہے خود سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ جس وقت آرمی چیف نے کماند سمالی اس وقت ملک ڈیفال کی طرف جا رہا تھا ان کی کاوشوں سے بیرونی سرمائے کاری پاکستان میں آ رہی ہے تفصیلات کا مطابق حاسم منیر کو فوج پاکستان کی قیادر سمال ایک سال مکمل ہو گیا سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے ایئر وی نیوز کے پروگرام باخبر صویرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارا سیپا صلی اللہ حافظ قرآن ہے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نیک نیت آدمی ہے جس وقت آرمی چیف آئے ملک ڈیفال کے طرف جا رہا تھا آرمی چیف بیرونی سرمائے کاری پاکستان لا رہے ہیں ان کی کوششوں سے پیٹرول کی قیمتیں ایک سال میں نیچے آئیں سابق وزیر نے کہا کہ ایک آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو سرہنا چاہیے اس وقت پاکستان کے مسائل ختم ہو رہے ہیں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے جو کوئی سیاسی پارٹی نہیں کر سکتے یہ سب بھارتی حکمرانوں کی تنگ نظری کے مظاہر ہے جب تک بھارتی حکمران فوج اور ہندو لیڈر اپنے اندر سے تاثم کے میل کو ختم نہیں کرتے اپنی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے انہیں بائزت شہری کے طرح زندگی گزارنے کے موقع نہیں دیتے ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل آسمونی سے متعلق کچھ میڈیا ریپورٹس ہیں کہ پاکستان میں متحدہ عرب امراض کے سرمائے کاری سے بھارت پاکستان میں محشد کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات کے بدلت بڑھتی غیر ملکی سرمائے کاری کے سمراد سے پریشان ہو گیا بھارتی میڈیا پاکستانی محشد کے لیے آرمی چیف کی کاوشوں کو منفی انداز میں پیش کرنے لگا ہے ملکی محشد کی بحالی کے لیے آرمی چیف کی بروقت فیصلوں کے وجہ سے ایکس سابقہ ٹویٹر پر ویلڈن آرمی چیف توپ ٹرنٹ بن گیا بھارتی تجزیہ نگار نے پاکستان سے بغز کی آرمی الزام لکھایا کہ متحدہ عرب امراض کے سرمائے کاری پاکستانی اداروں کی نجکاری کی وجہ بن سکتی ہے متحدہ عرب امراض کی ملک میں حالی سرمائے کاری کے بدولت پاکستان سٹوک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈیکس کی تاریخی بلند ترین سطح کو چھو چکا ہے متحدہ عرب امراض کی ملٹی بلین ڈالر سرمائے کاری کے مقصد خصوصی سرمائے کاری سہولت کونسل کے منصوبوں کو عملی جامع پہنانا ہے جو بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے خود سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ جس وقت آرمی چیف نے کماند سمالی اس وقت ملک ڈیفال کی طرف جا رہا تھا ان کی کاوشوں سے بیرونی سرمائے کاری پاکستان میں آ رہی ہے تفصیلات کا مطابق حاسم منیر کو فوج پاکستان کی قیادر سمال ایک سال مکمل ہو گیا سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے ایئر وی نیوز کے پروگرام باخبر صویرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارا سیپا صلی اللہ حافظ قرآن ہے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نیک نیت آدمی ہے جس وقت آرمی چیف آئے ملک ڈیفال کے طرف جا رہا تھا آرمی چیف بیرونی سرمائے کاری پاکستان لا رہے ہیں ان کی کوششوں سے پیٹرول کی قیمتیں ایک سال میں نیچے آئیں سابق وزیر نے کہا کہ ایک آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو سرہنا چاہیے اس وقت پاکستان کے مسائل ختم ہو رہے ہیں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے جو کوئی سیاسی پارٹی نہیں کر سکتے